پہلے پردھان منطری کہہ رہے تھے پیسہ کہاں سے آئے گا ہم نے دکھا دیا دس دن نہیں لگے دو دن میں ہم نے کرزہ ماف کر دیا اس کے بعد پردھان منطری آتے ہیں کہتے ہیں کرزہ ماف نہیں ہوا شیورات جوہان جی کہتے ہیں کسی کا کرزہ ماف نہیں ہوا کل کملنات جی نے مجھے دکھایا کل دکھایا کہ شیورات جوہان جی کے پریوار کے دو لوگوں کا کانگریس پارٹی نے کرزہ ماف کیا ہے آج صبح آج صبح شیورات جوہان جی کہتے ہیں نہیں کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی ہے اور ابھی کملنات جی نے یہ فارم دکھایا ہے دیکھئے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دو فارم ہیں انہوں نے اپلائی کیا شیورات جوہان جی کے پریوار کے لوگوں نے اپلائی کیا یہاں ان کے نام ہے کرزہ ان کا ماف ہوا اور آپ کے ایکس چیف منسٹر مدیو پردیش کے ایکس چیف منسٹر کہتے ہیں کہ کرزہ ماف نہیں ہوا اب تو جھوٹ بولنا بند کیجئے شیورات جوہان جی اب تو جھوٹ بولنا بند کیجئے مگر مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی دیکھئے کانگریس پارٹی پیار سے راجنیتی کرتی ہے دیکھئے کتنا بڑیا کام کیا ہم نے ہم نے صرف مدیو پردیش کے کسانوں کا بھلا نہیں کیا جس ویہکتی نے شیورات چوہان جی نے جس نے کانگریس پارٹی کے بارے میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا وپکش کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی کانگریس پارٹی نے پیار سے کرزہ ماف کر کے دیا دیکھئے جہاں بھی جاتے ہیں وہ نفرت کی بات کرتے ہیں اور کانگریس پارٹی جو بھی کرتی ہے دل کھول کے پیار سے کرتی ہے چاہے وہ کرزہ ماف ہو چاہے وہ نیای یوجنا ہو من ریگہ ہو بھوجن کا عدکار ہو ہم جنتہ کی آواز سن کر آپ کا کام کرتے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں جیسے کمل ناچی نے کہا نریندر موڈی جی نے بہت جھوٹ بولے پندرہ لاکھ روپے ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا دو کروڑ یواؤں کو ہر سال روزگار دلوا دوں گا کسانوں کا کرزہ ماف کر دوں گا کسانوں کو صحیح دام دلوا دوں گا نریندر موڈی نے یہ باتیں بولی پندرہ سال یہاں بی جی پی کی سرکار پانچ سال نریندر موڈی جی کی سرکار جو وہ پندرہ سال میں نہیں کر پائے وہ ہم نے دو دن میں کسانوں کے لئے کر کے دکھا دیا کیوں کیا کیوں کیا کیوں کیا بھئیہ نعرے مت لگائیے تھوڑا باشن چل رہا ہے ڈسٹرپ مت کیجئے کیوں کیا کیونکہ آپ نے مدی پردیش کے کسانوں نے حکم کیا تھا آرڈر دیا تھا آپ نے کہا ہم سے دیکھئے پندرہ سال سے یہاں پہ کسانوں کی مدد نہیں ہو رہی آپ نے کہا پانچ سال سے نریندر موڈی دلی میں بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا انہوں نے بھروسہ دیا تھا کہ کرزہ ماف ہوگا انہوں نے بھروسہ دیا تھا کہ صحیح دام ملے گا انہوں نے نہیں کیا راحل جی بہت کشت ہے کملناچی بہت کشت ہے مشکل میں ہیں ہم آپ ہماری مدد کیجئے ہم نے دو دن میں کر کے دکھا دیا اور اس کے بارے میں شیورات چوہان جی جھوٹ بول رہے ہیں فون میں ہمارے پاس کملناچ جی ایک کاپی ان کو بھیجوا دیجئے ایک کاپی ان کی ان کے پریوار کی فون کی ایک کاپی شیورات چوہان جی کہاں بھیج دیجئے اب دیکھئے پانچ سال نریندر موڈی نے انیائی کیا ہندوستان کے لوگوں سے کہاں پندرہ لاکھ روپے ڈالوں گا بینک اس بات کو میں نے پکڑ لیا کانگریس پارٹی نے پکڑ لیا ہم نے سوچا کہ نریندر موڈی نے پانچ سال پہلے بھروسہ دیا تھا توڑ دیا ہمیں کچھ کرنا چاہیے پانچ لاکھ پچپن ہزار کروڑ روپے نریندر موڈی نے پندرہ لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے انی لمبانی میہل چوکسی نیرو موڈی ایسے لوگوں کا پورا کا پورا پیسہ آپ سے چھین کر ان کو دیا شوراہ چوہان جی نے جھوٹ بولا ہم نے سچائی دکھائی نریندر موڈی نے پندرہ لاکھ کا جھوٹ بولا ہم آپ کو تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی سچائی دکھا رہے ہیں اور میں آپ کو گیرنٹی کر کے کہہ رہا ہوں جیسے میں نے مدیہ پردیش کی چناؤں میں کہا تھا کسانوں کا کرزہ ماف دس دن کے اندر ہوگا میں آپ کو گیرنٹی کر کے کہہ رہا ہوں جو بھی پیسہ اس چوکیدار نے انی لمبانی جیسے لوگوں کو دیا ہے ایک ایک کر کے میں نیای یوزنا میں وہ پیسہ واپس آپ کو دینے والا ہوں آپ نے بات اٹھائی آپ نے بات اٹھائی چوکیدار کی بات اٹھائی تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بولتا ہوں جہاں بھی جاتے تھے پہلے نریندر موڈی جی بھرشتہ چار کی بات کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کالے دھن کے خلاف لڑائی ہے کالے دھن کے ساتھ لڑنا ہے کالے دھن کو مٹانا ہے کہتے تھے اب ان کے بھاشن دیکھئے مدھے پردیش میں آ رہے ہیں ان کے بھاشن دیکھئے ایک بھاشن میں نریندر موڈی بھرشتہ چار کی بات نہیں کرتے چپ سنناٹا جیسے ابھی یہ دیکھو چپ بلکل نہیں بھرشتہ چار کی بات نہیں کر سکتے میں بتاتا ہوں کیوں کیونکہ رافائل گھوٹالے میں ہندوستان کے پردھان منتری نے تیس ہزار کھروڑ روپے چوری کر کے انل امبانی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالا اب سنیے تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو گہرائی میں بتانا چاہتا ہوں اور خاص طور سے جو مہلائیں آئیں ہیں کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینس کا کانٹریکٹ لاکھوں کروڑ روپے کا ہوای جہاز کا کانٹریکٹ ہندوستان کی ائر فورس کو ہوای جہاز چاہیے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے منمون سنگھ جی کی سرکار نے یو پی اے کی سرکار نے را فائل ہوای جہاز فرانس کا ہوای جہاز چھنا ائر فورس کے لوگوں نے اس ہوای جہاز کو چھنا منمون سنگھ جی سرکار نے ان کی بات مانی ہندوستان ایرونانوٹیکل لیمٹیڈ سرکاری کمپنی ہے ستر سال سے ہوای جہاز بنا رہی ہے منمون سنگھ جی نے کہا ہوای جہاز ہندوستان میں بنے گا شاید شاید مجھے پردیش میں بھی بن سکے مگر ہندوستان میں بنے گا پاٹسو چھبیس کروڑ روپے کے لیے ایک ہوای جہاز خریدہ جائے گا نرین رمودی پردھان منتری بنتے ہیں فرانس جاتے ہیں ان کے ساتھ کون جاتا ہے انیل امبانی جاتا ہے فرانس کے راشترپدی کہتے ہیں پریس سے کہتے ہیں پترکاروں سے کہتے ہیں کہ نرین رمودی ہندوستان کے پردھان منتری نے مجھے بتایا کہ رافائل ہوای جہاز کا جو کونٹریکٹ ہے وہ ایچیل کو نہیں دینا ہے جہاز ہندوستان میں نہیں بنانا ہے جہاز پاٹسو چھبیس کروڑ کا نہیں کھریدنا سولہ سو کروڑ روپے کا کھریدنا ہے مگر سب سے ضروری چیز انیل امبانی کو کونٹریکٹ دینا ہے فرانس کے راشترپدی نے ہندوستان کے پردھان منتری کے بارے میں بولا فرانس کے راشترپدی نے بولا میٹنگ میں ہندوستان کے پردھان منتری نے ہمیں یہ کہا اور سنیے جیسے ہی نیا سودہ سائن ہوا پترکار گئے ہندوستان کے پرکشا منتری کے پاس پرکر جی کے پاس ان سے پوچھتے ہیں پرکر جی یہ آپ نے کیسے بدل دیا پہلے سولہ سو پہلے پانچ سو چھبیس کروڑ کا آوائی جہاز پہلے ایچ ایل کو جا رہا تھا آخری منٹ میں انی لنبانی کو دے دیا پرکر جی کہتے ہیں دیکھئے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم آپ سیدھا جا کے پردھان منتری سے پوچھئے پردھان منتری نے ڈیسیزن لیا ہے کچھ دن پہلے وائیو سینہ کے افسر وائیو سینہ کے ڈاکیومنٹ میں لکھتے ہیں کہ نریندر موڈی نے ہمیں بائیپاس کر کے ہمیں ہٹا کر سیدھا کا سیدھا سودھا فرانس کی ڈیسولٹ کمپنی کے ساتھ اور فرانس کی سرکار کے ساتھ کیا اور بتاتا ہوں فرانس کی سرکار نے ہزار کروڑ روپیہ انیل امبانی کا ٹیکس ماف کیا رافائل کونٹریک کے ایک دم بات ہزار کروڑ روپے فرانس کی سرکار نے اس کا ٹیکس ماف کیا بھائیوں اور بہنوں اسی لیے نریندر موڈی کسی بھی بھاشن میں بھراشتہ چار کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ چوکی دار چوکی دار چوکی دار اور یہ سچائی یہ اب آپ پوچھو گے اب آپ پوچھو گے یہ نعرہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا میں بتاتا ہوں کسی پترکار نے مجھے پوچھا یہ آیا کہاں سے یہ آپ نے کیسے سوچا بھائیوں اور بہنوں میں نے نہیں سوچا میں بھاشن دے رہا تھا چھتیس گھر میں میں بول رہا تھا ایسی بھیڑ تھی میں نے بولا چوکی دار نے کرزہ ماف نہیں کیا ہم دس دن کے اندر کرزہ ماف کریں گے چوکی دار نے دو کروڑ یواوں کو روزگار دینے کی بات کی جھڑ سے وہاں پہ دس پندرہ یوہ کھڑے تھے جھڑ سے آواز آتی ہے جیسے سنو سنو یہاں جیسے میں نے بولا چوکی دار میں بولنے والا تھا دو کروڑ یوہوں کو جیسے میں نے چوکی دار بولا جھڑ سے پندرہ 20 یوہوں نے بولا چورے میں نے کہا رہے میں نے کہا رہے کیا بولا تم نے کہتے ہیں چورے تو یہ نعرہ ہم نے نہیں دیا کانگریس پارٹی نے نہیں دیا مہدی جی یہ نعرہ ہندوستان کی جنتہ نے دیا ہے جنتہ کی آواز ہے مہدی جی اور آپ اور آپ جنتہ کی آواز سے جنتہ کی آواز سے کوئی نہیں بچ سکتا اب اور بتاتا ہوں آپ کو روزگاہر کی بات بینہ میں منموہن سنگھ جی نے اعتحاسک ننے لیا تھا آپ کی زندگی بدلنے والا ننے ریفائنری بنانے کا ننے پانچ ہزار یوہاں کو روزگاہر نو ہزار کروڑ روپے کا پروجیکٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نریندر موڈی جی نے بینہ ریفائنری کا ایکسپینشن ہونے دیا کیا ہونے دیا میکن انڈیا کی بات کی مگر آپ کی بلکل مدد نہیں کی اب میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں میں یہاں جھوٹ نہیں بولوں گا سب سے پہلے نیای یوجنا سے لاکھوں کروڑوں یوہاں کو روزگار میں لگا ہندوستان کی فیکٹریہ چالوں ہوں گی اور دیوستہ جمپ سٹارٹ ہوگی مگر دوسرے نمبر پہ نریندر موڈی نے دو کروڑ یوہاں کو روزگار دینے کی بات کی میں نہیں بولوں گا مگر میں آپ کو سچائی بتا دوں گا میں نے پتا لگایا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ستائیس ہزار یوہاں روزگار کھوتے ہیں مگر میں نے پتا لگایا کانگریس کی ٹیم نے پتا لگایا بائیس لاکھ سرکاری نوکریاں آج کھالی ہیں بائیس لاکھ میں آپ کو تیس نہیں بولوں گا میں آپ کو تیس نہیں بولوں گا پہتیس نہیں بولوں گا بائیس لاکھ بولوں گا مگر میرے موگ سے بائیس لاکھ شب نکلا تو میں آپ کو گیارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں ایک سال کے اندر بائیس لاکھ نوکریاں آپ کے حوالے کر دیں گے مگر میں پچیس نہیں بولوں گا تیس نہیں بولوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اگر میں نے یہاں بول دیا اگر جوش میں آکے میں نے بول دیا کہ میں پچاس لاکھ نوکریہ دے دوں گا اگلی بار آوں گا مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اور میں اگلی بار آنا چاہتا ہوں اور جو میرے دل میں بولنا چاہتا ہوں اب موڈی جی کے ساتھ مشکل یہ ہوئی کہیں جان نہیں سکتے ہو جہاں بھی جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو جھوٹا بھی اکتی ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے یہ کیسا پرادان منتری ہے یہ تو جہاں بھی جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس میں تو کوئی دم ہی نہیں ہے اچھا کل دیکھا ہو آپ نے یہ اب کیا کرتے ہیں روزگار کی بات نہیں کر سکتے کسانوں کی نہیں کر سکتے پندرہ لاکھ کی نہیں بات کر سکتے اچھے دن کی نہیں کر سکتے اب صرف بیٹے ہوئے سمیے کی بات کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوا موڈی جی آپ کو پرادان منتری ہندوستان نے چُنا پانچ سال پہلے ہندوستان آپ کے موہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہتا دوسرے لوگوں نے کیا کیا ہندوستان آپ کے موہ سے یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا اور چُنا ہو رہا ہے موڈی جی آپ سمجھائیے میں وپکش کرنے تھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا برادان منتری دیش کو سمجھائے کہ ہاں میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور آنے والے پانچ سال میں میں یہ کرنے جا رہا ہوں مگر آپ بولنی نہیں پا رہے ہیں اگر آپ بولتے تو ہم چیلنج کرتے مگر آپ بولنی نہیں پا رہے ہو آپ ہندوستان کو بتا ہی نہیں پا رہے ہو کہ پچھلے پانچ سالوں میں آپ روزگار کے معاملے پر فیل ہوئے اچھا چھوڑ دو ہم آپ کو معاف کر دیں گے مگر یہ تو بتاؤ اگلے پانچ سال میں کیا کرو گے یہ تو بتا دو وہ تو نہیں بند رہے وہ تو الگ بات ہے وہ تو الگ بات ہے مگر پردان منتری کو کہنا چاہیے نا کی بھایا میں آپ کے لئے یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں کہہ پارے سارے کونگریز پارٹی کے بھبڑ شیروں نے ہمارے ورکرز نے نریندر مہودی جی کے سارے دروازے بند کر دیا کھٹ 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 اب کودو بائی کٹائیم آ گیا ہے موسیقی